جلیہ کا چرچت ہسپیٹر اصرفی میں اس وقت ہاں موجود ہوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہے اب یہ بات کرتے ہیں کس طرح کے زیادہ پیشنٹ آپ کے ہاں زیادہ لوگ آ رہے ہیں دیکھنے کے لئے نمستے میرا نام ڈاکٹر فرزانہ ہے میں اصرفی ہسپیٹر میں ایز پلمونالجسٹ کاریر تھوں پچھلے تین سال سے میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں کیونکہ میری سپیشیالٹی سانس کے مریضوں کے لئے ہے تو میرے پاس زیادہ جو پیشنٹ آتے ہیں وہ سانس جن کو پھولتا ہے وہ چاہے دما کی وجہ سے ہو چاہے یا تمباکو یا پھر سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے ہو موسم بدلنے کی وجہ سے جو سانس پھولتی ہے وہ ہو اور اس کے علاوہ جو میرا مین فوکس رہتا ہے وہ ٹیوبر کلوسیس کے پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے جو کہ بہت کومن ہے انڈیا میں اور اس کے علاوہ لنگ کینسر کے پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں فیپڑوں کا کینسر اور اس کے علاوہ نیمونیا اور یا پھر فیپڑے کے جلدی میں پانی یا ہوا کا بھر جانا اس کا علاج آئی سی ٹی ڈی کے ثرو بھی کیا جاتا ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے کی خراتے لینا بہت کومن ہوتا ہے پیشنٹ میں ان پیشنٹ کا علاج اور کیمرے سے فیپڑے کی جانچ یہ ساری چیزیں ہمارے انترگت آتی ہیں اور انہی سب چیزوں کا علاج ہوتا ہے اس کے علاوہ میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ پلمونری میڈیسن ویٹ کریٹیکل کیئر ہے تو جو بھی پیشنٹ ایمرجنسی میں کریٹیکل آتے ہیں آئی سی ایو میں بھی میرا رول ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو دیکھنے کا آپ نے جو بتایا کہ پورا نام کہہ لیتی ہیں دکٹر فرزانہ خانم جیسا آپ نے بتایا کہ پیشنٹ آتے ہیں تو جو آپ نے بتایا جنہی روگوں کی زیادہ تر بتایا ہے سب سے زیادہ کیا ملنا ہے آپ پہ ابھی کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ابھی سب سے زیادہ پیشنٹ جو آ رہے ہیں وہ دماغے آ رہے ہیں اور اگر پیشنٹ بہت سکھ ہے پہلے سے بہت کمزور ہے تو نیمونیا کے پیشنٹ بھی آتے ہیں ابھی فیلحال اور ٹی بی کے پیشنٹ آتے ہیں یہاں پہ ہر طرح کیونکہ یہاں پہ جیسے کہ ایک میت ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی جیسے گاؤں میں پیریفیری میں کوئی جاتا ہے کوئی لمبے سمی کی خانسی ہوتی ہے تو بینہ ایک سرے بینہ بلگم کی جانچ کے وہ لوگ ٹی بی کی دوائے سٹارٹ کر دیتے ہیں جو کہ یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا ہے کیونکہ چھے مہینے دوائے چلتی ہے اور ایسے کیسز میں بہت سارے پیشنٹ اور لیڈی پہلے بھی ٹی بی کی دوائے لے چکے ہوتے ہیں تو ان کو بہت سارے پیشنٹ میں دمہ ڈبلپ ہو جاتا ہے ٹی بی کی دوائے کھانے کے بعد بھی ایسے پیشنٹ میں بھی وہ لوگ بینہ جانچ کر آئے ٹی بی کی دوائے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میرا کام ہے کہ پروپر ٹی بی کا ڈیاغنوسس کرنے کے بعد ہی دوائے سٹارٹ کریں آپریشن کی بات ہوتی ہے آپریشن کی شبیدائی آپ کے ہسپیٹل میں یا ملتا ہے آپریشن میں میرا بہت زیادہ یہ نہیں ہے لیکن ہاں لنگز میں کیونکہ میرا فیزیشن ہوں میں تو ہمارے میں جو آتا ہے وہ آتی ہے انٹرکاوسٹل ٹیوب ڈرینیج جیسے کی پھےپڑے کی جللی میں پانی بھر جانا یا پھر ہوا کا بھر جانا جو کی ایک امرجنسی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں جب پیشنٹ آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے انٹرکاوسٹل ٹیوب ڈرینیج جو کی ہم لوگ تھوڑا سا چھوٹا سا انسیجن لگا کے چیڑا لگا کے وہاں پہ نلکی ڈال دیتے ہیں پھےپڑے میں چھاتی میں یہ پروسیجر میرے انترکت آتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے بےہوشی میں سانس کی وجہ سے گندے گیس کا جمع ہو جانا شریر میں جس کی وجہ سے پیشنٹ بےہوش ہو جاتے ہیں ایسے پیشنٹ کو کیٹیکلی ہندل کرنا جیسے کی انٹیوبیٹ کرنا پیشنٹ کو وینٹی لیٹر پر ڈالنا یہ ساری چیزیں میرے اس میں آتی ہیں پوشیجر اس ہاؤسپیٹل میں کتنے دن ہو گئے آپ کے میرے اس ہاؤسپیٹل میں آلموست تھری ایئر ہو گئے ہیں جتنے دن آپ رہی ہیں ہاؤسپیٹل میں آگے بھی آپ سوا دی رہی ہیں زیادہ تر اس کے پہرے بھی سیجن تھے کس طرح کا مریض زیادہ آئے بلیا میں اس کیس میں جیسے کی سگریٹ سموکنگ کی وجہ سے جو سانس پھولتی ہے جس کے لئے ٹرم ہے کرونک آبسٹرکٹیف پلمونری ریجی سی او پی ڈی اور برانکیل آزما اور ٹی بی اور نیمونیا اس چار کے پیشنٹ زیادہ آئے ہیں میرے پاس یہ سارے چار پیشنٹ زیادہ ہیں سفر علاج میں کیا رہا علاج میں ہاں میرے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ جو بھی آئے ہیں بھگوان کا شکر ہے کہ مطلب میرے پیشنٹ لاؤس ٹو فالو اپ نہیں ہوتے ہیں اور وہ تب ہی آتے ہیں جب آرام ملتا ہے اگر آرام نہیں ملے گا دوبارہ ڈاکٹر کے پاس تو آئے گا نہیں لیکن ہاں میرے پیشنٹ جو بن گئے ہیں وہ پیشنٹ تو بن گئے ہیں کبھی لاؤس ٹو فالو اپ نہیں ہوئے ہیں جو میرے پاس پیشنٹ ایک بار آتے ہیں وہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں چلی آخری سوال ہے چھوٹا سا ایک چھوٹا سا فروفائل آپ کا پورا پرشاہ کے ساتھ میں ڈاکٹر فرزانہ خانم ایم ڈی پلمونری میڈیسن میں نے اپنی پڑھائی ایم بی بی ایس جواہر لان لہرو میڈیکل کالج علیگر سے کریا اور میں نے ایم ڈی بھی وہی سے کیا ہے دو ہزار دو ہزار بیس میں میرا ایم ڈی کمپلیٹ ہوا ہے اس کے بعد سے میں نے ایشن انسٹیوٹ میں کام کیا ہے ایز این اسار اس کے بعد پھر میں یہاں پر دو ہزار اکیس میں میں نے جوائن کیا تھا اور پچھلے تین سال سے میں یہاں پر کاریئر رہت ہوں بلیہ میں آنا کیسے ہوا آپ کا بلیہ میں آنا ایسے ہوا کہ میں اور میرے ہزبن دونوں ایک ساتھ وہ میڈیسن کے ہیں ڈاکٹر زاہید ہم دونوں ایک ساتھ کام کرنا چاہتے تھے تو ہمیں اپورچنٹی ملی اس ہاسپٹل سے کیونکہ ہمارا گھر سیوان ہے کافی پاس ہے تو ہم لوگوں نے ایسی لوکیشن ڈھونڈ رہتے جو ہمارے گھر کے پاس ہو کیونکہ میرے جو فادر ان لاؤ مادر ان لاؤ وہ تھوڑے اولڈ ایجڈ ہیں اور بیڈ ریڈن ہے میرے فادر ان لاؤ تو ہم چاہتے تھے کہ مطلب ایسی جگہ پہ رہیں تاکہ ہماری کنیکٹیوٹی ان سے بنی رہے کوئی امرجنسی ہو تو ہم جا پائیں تو ہمیں یہاں سے اپورچنٹی ملی دونوں کو ایک ساتھ ملی پوسٹ کووڈ میں تو ہمیں صحیح لگا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ آکے جوائن کیا بہت بہت دنیواز پھر ہم آپ سے جڑیں گے تب تک لیتنا ہے جھوڑے ہم سے بری آج کل سے میں رو سنجا سوال مزکا